کانپور کے پراز گاؤں میں حالات کتنے بت سے بتر ہیں اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہم آپ کو دکھاتے ہیں پراز گاؤں کا یہ پراتمک سواستکیندر ہے اور یہاں دیکھئے آپ کس طرح سے تالہ لٹکا ہوا ہے جو گاؤں والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر قریب دو سال ہو گئے اس پراتمک سواستکیندر میں کسی کا ناعلاج ہوا ہے نہ کسی کو دوا دیا گیا ہے اور یہاں تک کہ کوئی ڈاکٹر تک یہاں پر نہیں آتا ہے اور ایسے ہی یہاں پر تالہ لٹکا رہتا ہے یعنی جو حال فلال میں یہاں موتیں ہوئی ہیں چالیس سے ادھک موتیں ان میں کہیں نہ کہیں علاج کا جو ابحاو ہے وہ کس لیے ان کو علاج نہیں ملا اس کی جیتی جاکتی یہ تصویر ہے کہ یہاں پر جو گیٹ ہے پراتمک سواستکیندر کا وہاں پر تالہ لگا ہوا ہے اور کس طرح جو پراتمک سواستکیندر کے حالات ہیں اس کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اندر کس طرح کے حالات ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے دو سال سے بند نے دیکھی اندر جو بیڈ ہیں وہ دھول کھا رہے ہیں جو انسٹرومنٹ ہے وہ دھول کھا رہے ہیں لیکن یہاں پر کسی کو علاج یہاں سے نہیں مل رہا ہے اور اسی لیے گاؤں والے علاج کے ابحاؤں میں شاید اپنی جان گوا رہے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں گرامیڑ ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا راجش تیواری تیواری جی یہ بتائیے کہ پراتمک سواستکیندر آپ کا کب سے بند ہے اور علاج کیا نہیں ملنے سے یہ موتے ہوئی ہیں ہاں یہاں ساپ کوئی بھی کھلتا نہیں ہے اسپطال تو یہاں کوئی دوا نہیں ہوتی اس لیے آپ بہر آدمی جاتا ہے کیا کریں مجبوری پرماننٹ بند ہے نا یہ تو ہاں پرماننٹ بند رہتا ہے جب کبھی مہینہ کھان میں جو آگے یا تو آگے اپنا حجیدی ریجسٹر پورا کیا اب چلے گئے ہاں ہاں اتنے جیادہ بہتر علاج ہے یہاں علاج کی پوجیسن ہے کہ یہاں کوئی بھی آوے یہ آئیورویدی کا اسپطال ہے یہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو پیسے سے دوا ملے گی اور کہیں نہ کہیں جو پراز گاؤں میں جو موتیں ہوئی ہیں ان موتوں کا جو اصلیت میں جو کارن ہے اصلی جو کارن ہے وہ کہیں نہ کہیں علاج کا ابحاؤ ہے اور یہ دیکھیں پراتمک سواسترکیند کسنی بدحال استطیق میں ہے اور جو پراز گاؤں کے لوگ ہیں وہ علاج کے ابحاؤں میں ہیں اور کہیں نہ کہیں علاج کے ابحاؤں میں بھی یہاں لوگ دم توڑ رہے ہیں ویڈو جنللس پونیت پانڈک ساتھا میں سنگ نیوز نیشن کانپور